بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کا شفرگو خیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اپ ڈیٹ لا اپ ڈیٹ میں ویلکم آج کا ہمارا موضوع ہے ایبڈکشن اور کیڈنیپنگ یہاں پر ہم بیل کے حوالے سے بھی ڈیسٹس کریں گے پرسیکیوشن سائٹ کو بھی ڈیسٹس کریں گے ڈیفنس سائٹ کو بھی ڈیسٹس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ٹرائل کبھی اے حاقہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کر لیں تو خاص طور پر جو تین سو تریسٹ پاکستان پینرکورڈ ہے اس میں تین سے چار سال کے نابالک کو اغوا کرنا سنگین جرم ہے اب یہ جرم قابل راضی نامہ نہ ہے مدعی فریق کے راضی نامہ کرنے کے باوجود عدالت نے زمانت گرانٹ نہیں کی دوہزار سترہ بائی اللہ سات ست چوالیس پیچ میں پھر دورا دیتا ہوں کہ تین سو تریسٹ تیپے کا جرم ہوا تین سے چار سال کے عمر کے بچے کو اغوا کیا گیا مدعی نے راضی نامہ کر لیا عدالت نے کہا یہ جرم ناقابل راضی نامہ ہے ملزم زمانت کا حق دار نہیں ہے اس کی زمانت خارج کر دی گئی مدعی کے بیان کے باوجود تو یہ بڑی اہم ججمنٹ ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ تین سو پینسٹ پاکستان پینل پورٹ کیس میں محض اندراج ایف ای آر میں تاقید یعنی ریجسٹریشن اف ایف ای آر میں اگر ڈیلے ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ زمانت کا گراؤن نہیں ہے دوہزار تیرہ پاکستان کرمینل لا جرنل دو سو چومن پیچ اسی طرح تین سو پینسٹ پاکستان پینل پورٹ کیس میں ملزم کس بلا پر زمانت کا حق دار نہیں ہوگا کہ جرم جو ہے وہ پروہیوٹر اقراض میں فارق نہیں کرتا اسی طرح یہ تو پروسیکیشن سائٹ کا ہو گیا اب ہم ڈیفینس سائٹ کو دیکھ لیتے ہیں تین سو پینسٹ تے پہ یعنی پاکستان پینل پورٹ آزیرات پاکستان کیس میں ملزمہ کو شک کی بنیاد پر ملوث کیا گیا تھا اب بیل بیفور ارس کنفرم ہو رہی ہے کہ صرف اور صرف ان کا جو نامزد کیا گیا تھا کہ ہمیں اس پر شک ہے کہ اس نے اقوا کیا ہے لہذا جب شک کی بنیاد پر اقوا کیا کا الزام لگایا گیا تو عدالت نے کہا نہیں یہ بیل جو ہے بیفور ارس کنفرم کی ہے دوہزار سترہ ایم ایڈی نو دس سو ایکانوے اسی طرح تین سو پینسٹ پینل پورٹ یا تازیرات پاکستان کیس میں ماں بین فریقین سابقہ مقدمہ بازی کی بنیاد پر فریقین کے درمیان کیا تھی سابقہ مقدمہ بازی تھی اس کے باوجود عدالت نے جو ہے وہ زمانت قبر از گرفتاری کنفرم کی اس بنیاد پر کے سابقہ رنجے جو ہے وہ موجود ہے دوہزار پندرہ کرمینل لا جنرل چھینوے اب ہم آتے ہیں تین سو چونسٹ اے کی جانب آپ کو پتا ہے یہ شیرخواہ بچے والی ملزمہ کی زمانت منظور کی گئی دوہزار سترہ وائی اللہ فیفٹی فور نوٹ پچھتر اور تری سیسٹی فائی پاکستان پینل کورٹ کیس جو ہے ممنوع قلال میں فال نہیں کرتا پروہیوٹری قلال میں فال نہیں کرتا زمانت پینسٹ پاکستان پینل کورٹ میں صرف اس بنیاد پر زمانت لے لی گئی کہ جرم جو ہے وہ پروہیوٹری قلال میں فال نہیں کرتا دوہزار گیارہ کرمینل لا جنرل پانچ سو دوہزار ایک کرمینل لا جنرل پانچ سو پچھپن تین سو چوسٹ پینسان پینل کورٹ اگر کیس ملزم میرٹ پر زمانت کا حق دار ہو تو اسے ایک لمحہ کے لیے بھی جیل میں نہیں رکھا جا سکتا کیس اس کا بیل کے حوالے سے میرٹ پر آتا ہو تو وہ جیل میں نہیں رکھنا چاہیے اس کی زمانت محضور کی گئی دوہزار دس پاکستان کرمینل لا جنرل سات سو پچھانوے اسی طرح ایف ای آر جو ہے وہ انڈر سیکشن تین سو بیالیس اولیک چونتیس پاکستان پینل کورٹ درج کی گئی لیکن بعض ازاں بغیر کوئی نئی شہادت کلام مند کیے صرف ایبڈکٹی کے بیان ایک سو ایک سٹھ زابطہ فائدارے پر تین سو چونسٹھ اے پاکستان پینل کورٹ کا ازاد کر دیا گیا زمانت محضور کی گئی دوہزار آٹھ پاکستان کرمینل جنرل ایک سو بیس تین سو بیالیس کی ایف ای آر جو ہی انڈر سیکشن تین سو بیالیس تے پہ تازیرات پاکستان بعض ازاں ایپڈکٹی کے بیان پر مہویہ کے بیان پر تین سو چونسٹھ ایک اضافہ کر دیا گیا عدالت نے زمانت منظور کر لی اب باتیں تین سو چونسٹھ تازیرات پاکستان اگل عدالت آلیہ کی ڈیریکشن کے باوجود مقررہ مدت میں سماعت مقدمہ مکمل نہ ہو تو ملزم زمانت کا حق دار ہوگا عدالت آلیہ نے ڈیریکشن دی کہ اتنے عرصے میں یہ کیس کی سماعت مکمل کر لیں سماعت مکمل نہیں ہوئی تو بیل گرانٹ کر دی گئی اس بنیاد میں کہ ڈیریکشن کی موجودگی میں کیس کو کنکلور نہیں کیا گیا لہذا ملزم زمانت کا حق دار ہے اب ہم آتے ہیں پی اے جے دوہ دار چھے کرمنل کیسز چھے سو انچاس اور تین سو پیسٹھ تازیرات پاکستان کیس مدینے دوران تفتیش واقعات ایف آیار سے ہٹ کر مکمل جھوٹرن لے لیا یعنی اپنے موقع سے ڈیوی ایٹ کر گیا اپنا موقع جو ایف آیار میں لکھا تھا اس سے مختلف موقع پر آگئے تو دوزار تین پاہستان کرمنل لا جنرل نو سو اسی تو زمانت جو ہے وہ منظور کی یہ تو تھا پرسیکوشن سائٹ ڈیفینس سائٹ اب ہم آتے ہیں اس حوالے سے جو ٹرائل کیس میں پرسیکوشن کے لیے ان دفعات میں کیا ہے خواہد اپنی بیوی کو زبردستی اغواق کر کے لے جائے تو اس کے خلاف بھی تین سو پینسٹھ تیپے کا اطلاق ہوگا اب یہ پرسیکوشن سائٹ سے انیس سو پچانوے پاکستان کرمنل لا جنرل اٹھارہ سو پچاسی اب اگر ہم ڈیفینس سائٹ میں دیکھیں اگر اگر ملزم طاقت یا ڈیسیڈ فل میلز کا استعمال نہ کرے تو ایبڈکشن ثابت نہیں ہوگی یعنی طاقت کا استعمال بھی نہیں کیا گیا اور ڈیسیڈ فل میلز بھی استعمال نہیں کیے گئے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ایبڈکشن ثابت نہیں ہوگی پی ایڈی دوہزہ نو سپریم کورٹ آٹھ سو چودہ پہ اب اگر تین سو تریسٹھ پاکستان پینل کورٹ اگر والدین اپنے بچوں کو اٹھا کر لے جائیں تو ان کے خلاف کسی جن کا اطلاق نہیں ہوگا اگر والدین اپنے بچوں کو زبردستی اٹھا کر لے جائیں تو جن کا اطلاق نہیں ہوگا دوہزار آٹھ وائی اللہ پندرہ سو سات دوہزار ایک پاکستان کرمینل لا جرنل اکتیس انیس سو چانوے پاکستان کرمینل لا جرنل بارہ سو ٹائس تیسی طرح انیس سو پنجاروے پاکستان کرمینل لا جرنل نو سو چھتیس یہ اہم ججمنٹس ہیں اس حوالے سے کہ اگر بچے بچوں کو والدین زبردستی لے جائیں تو ان پر جن کا اطلاق نہیں ہوگا چونکہ وہ نیچرل گارڈین ہوتے ہیں بینگ نیچرل گارڈین ان پر اگروا کا مطلبہ تائم نہیں کیا جا سکتا تین سو ترے سٹرے پے کے سابقہ بی بی کی دوسری شادی کی صورت میں والد کو ناپالے کے حضور کے لیے گارڈن فور سے رجوع کرنا چاہیے ناپالے کو زبردستی لے جانے کی صورت میں تین سو ترے سٹرے پے کا اطلاق ہوگا اب یہاں صورتیار بلکل مطلب ہوگئی ہے سابقہ بی بی کی دوسری شادی بھی صورت میں صاحب کا بی بی نے دوسری شادی کرنی ہو اور والد جا کر ناپالے بچے کو زبردستی اٹھا لے کیا آپ نے شادی کرنی ہے بچہ میں گھر لے کے جا رہا ہوں تو جن کا اطلاق ہوگا کیونکہ بچہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ گارڈین کوٹ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے انیس سو ستانوے مغویہ 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 اپنی مرضی سے گھر کے اندر یا باہر جاتے رہے ہیں ملزموں کو بری کیا گیا دوہزار چار بائی اللہ گہرہ سو ترانوے پیج ہے ابڈکٹی نہ تو ملزم کی نشاندہی پر برامد ہوئی اور نہ ہی باوق برامدی ملزم موجود تھا ملزم کو بری کر دیا گیا دوہزار دو پائیسان کرمنل اللہ جنرل دوہزار اکیس بیس سو تکیس یہ بھی ملزم اس میں بری کیا گیا ہے مغویہ مغویہ کے مطابق ملزم ان کا ہمسایہ تھا جبکہ دوسرے قوان کے مطابق وہ وقوع سے قبل ملزم کو نہ جانتے تھے بریت کی گئی ہے دوہزار ملزم کو چوری کیس میں قانونی طور پر گرفتار کر کے لائی تھی پولیس کے خلاف تین سو پینسٹھ تیپے کا اطلاق نہیں ہوگا اب یہاں پر یہ دیکھئے پولیس ملزم کو چوری کیس میں قانونی طور پر گرفتار کر کے لائی تھی پولیس کے خلاف تین سو پینسٹھ تیپے کا اطلاق نہیں ہوگا انیس سو تیانوے پاکستان کرمینل لا جنرل سولہ سو چھاسی سی تو یہ اس حوالے سے جو ہے بڑی اہم تین جیجمنٹس ہیں جو آج آپ کے ساتھ ہم نے ڈیسٹس کی ہیں اور یہ ابڈکشن اور ٹریڈ نیپنگ کے چپٹر کو ہم نے چار حوالوں سے کور کیا ہے ایک کو ہم نے بیل کو ڈیسٹس کیا بیل بیفور اور ریسٹس کیا پرسیکیوشن سائٹ کو بھی ڈیسٹس کیا ڈیفنس سائٹ کو بھی ڈیسٹس کیا پھر ہم نے ابڈکشن اور ٹریڈ نیپنگ کے حوالے سے جتنے سیکشن ہیں ان تمام کو ڈیسٹس کیا اس کے بعد پھر ہم نے پرسیکیوشن سائٹ میں ٹریل کو بھی ڈیسٹس کیا اور پھر ڈیفنس کو بھی ڈیسٹس کیا تو یہ چاروں چیزوں میں ہم نے بہت سارا کی اصلاح آپ کے سامنے رکھا ہے اور یہ جدید ترین کی اصلاح جو تھا تقریبا کنکلولنگ کی اصلاح ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے جدید ترین اسلام نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور ماضی کی روایات کو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پرس نہیں کیا تو پرس کر لیں جیے چینل پر نائے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں جیے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ